اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے سب ٹھیک ہوں گے اور میرے ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ کروں گی کہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے میرے ویڈیو نہیں آ رہے تھے چلو اٹھاو چلو یہ پیو جلدی آو بس ایک سیرم لے گیا یہ پیو پھر ٹھیک ہو جاؤ گی جلدی آ رہے ہی ہیں ان کے ٹیس کروانے تھا کہ پتہ چلے کہ ان کے پاپر پیٹ میں تار کیوں ہوتا ہے ڈاو میں تار کیوں ہوتا ہے اور یہ مصر چھوٹے پر رہے ہیں یہ اپنیا میں ہی ہوئی ہو کیا تھے چھو برہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا آپ لوگ بتائیں کہ جائیں گے تو ٹھیک ہے سا ہوتے ہے بھائی ہے بھائی ہے 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 اس کا حوال traffین فیل ہو رہا ہے تو میں اسے براس کیا لائے ہمارے پر آ چکے ہوں اسپیڈل ابھی ہسن کے ڈیس پر آ رہا ہوں گے تو ہسن ابھی ڈر ہے ہسن 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 ہائی کسے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی یہ بہت ٹھیک ہے اور ابھی تھوڑی دیر کی بات ایک ہمارے پر آنے ابھی نانی آپ کے لئے جیس لینے گئی ہیں ہمین کے لئے جیس لینے گئی ہیں کیونکہ پھر یہ تنگ کریں گے جیس پییں گے تو چھنڈے ہو جائیں گے اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اگر وہ سکاتے ہو کیونکہ یہ تو بھائی بہت بس 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 روتے نہیں کھوٹی کھوٹی کھولو بس ہو گیا اور ہسن کا بلیٹ دکھاؤ ہسن سے نکالے دکھاؤ اور ہسن کا بلیٹ نکال گیا اور ہسن اب چوز پی رہے ہیں ہسن مزا آیا کچھ بھی نہیں ہونا بہتدور ہونا تو وہ یہاں سے ہسن کا یہاں سے اور اب ہم گھر جا رہے ہیں ہسن کو جیوس پلاتے ہوئے ہم گھر جائیں گے اور ریپورٹ آئے گی یہ منڈے کو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ریپورٹ آتی ہے انشاءاللہ اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اچھی ریپورٹ آئے کیوں ہسن مجھے دیرے نہیں ملے اور پھر ہسپٹل سے ہم لوگ گھر آگئے تھے گھر آکے اتنی زیادہ بھوک لگ رہی تھی اور رات کو انہوں نے براؤسٹ پکڑا مانگایا تھے تو اس کے ساتھ یہ بن آتا ہے نا تو براؤسٹ بچ کیا تھا اور یہ رات کو بریانی آئی تھی شادی میں سے تو بہت زبردست بریانی تھی اور یہ سب بھی سینوچ میں نے گھر پہ بنا لیا تھا اور ساتھ میں یہ کیرہ بھی کٹنگ کر لیا تھا اور پھر امی میں نے اور میری سسٹر نے یہ اپنا لنچ انچوہ کیا بہت زبردست ہمارا لنچ بن گیا تھا اس کی پاؤں میں موچ آ گئی ہے تو بس یہاں پر حسن کی طبیعت خرابتی تو یہی ریزن تھا جس کے وجہ سے میں ویلوگ وائرہ نہیں بنا رہی تھی اور بہت زیادہ بیزی ہو جاتے ہیں جب بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ویلوگ وغیرہ بنانے کا دل نہیں چاہتا اور بس انہی میں لگے رہتے ہیں اور یہاں پر میں اپنے گھر آ گئی تھی اور یہ سیکنڈ دیکھا و لوگ ہے تو یہ شام کا ٹائم تھا مگر ازان ہونے والی تھی اور مجھے لگ رہی تھی دو کیونکہ دوپیر میں اکثر یہ ہو رہا ہے کہ بھوگ نہیں لگ رہی دل چاہتا کہ فوٹ وغیرہ کھالو تو یہاں پر موسم بھی اتنا پیارا ہوتا شام کا چڑھنیوں کی چے چاہا ہٹ اور ازان یہاں پر ہو رہی تھی اور میں بنا رہی تھی اپنے لئے چیز اوملیٹ اور میں نے بریٹ ہے وہ پرائی کر لی تھی اور جو سکیوی جو بریٹ ہوتی ہے بہت زبردست لگتی ہے انڈے کے ساتھ اور چیز ایک تو ہر کسی کا فیوریٹ ہوتا ہے تو یہاں پر حسن سو رہے تھے ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی اچانک اچانک ان کے پیٹ میں درت ہو رہا ہے اور ایک سو دو ان کو بخار چڑھ گیا تھا بہت زیادہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی ٹاؤگوں میں بھی درت تھا تو بس یہی سارا ریزن تھا جن کے جیسے ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی اور پھر ڈاکٹر نے سارے ٹیسٹ لکھے دی بلڈ ٹیسٹ شگر ٹیسٹ پورٹی ٹیسٹ یہ سارے ٹیسٹ میں نے کروائے ہیں اور آپ ریپورٹ آئے گی تو آپ سب دعا کیجئے گا کہ ریپورٹ کیلئے رائے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کو صحت مند تندرس کی عطا فرمائے اور یہ جو گرمی آ رہی ہے نا تو بس سب آپ اپنا بہت خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ پانی پیئے میں بھی زیادہ زیادہ پانی پیتی ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی بولتی ہوں کہ وہ پانی پیئے اور یہاں پر میرا چیز آملیٹ ریڈی ہو چکا تھا اور دل چاہ رہے کہ دوبارہ بنا کے کھاؤں تو بہت زیادہ وہ بھی فرائے کر رہی تھی اور کون کون اس طرح سے بریٹ سیکھ کے کھاتا ہے تو زور کومنس کر کے بتائیے گا اور تھینکیو سو مچ کہ آپ لوگ اتنا مجھے پیار دیتے ہیں میرے بھی لوگ نہیں آتے تو میسیجز کرتے ہیں کہ آپ کیا آپ کے بھی لوگ کیوں نہیں آرے آپ کا تہہ دل سے میں شکریہ آدھ کرتی ہوں اور روزی کی دنیا میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ آدھ کرتی ہوں آپ عمرے پہ گئیں آپ نے مجھے وہاں پر یار رکھا میرے لئے دعا کی تو جزاک اللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی عبادت کو قبول و منظور عطا فرمائے آپ کا عمرہ و قبول عطا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور کریں آمین سم آمین یا رب العالمین تو مجھے بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور میں نے اپنے ہزبینٹ سے بھی بات شیئر کی تھی کہ ایک آنٹی ہے وہ عمرے پہ گئی تھی میں نے ان کو میسج کیا تھا کہ میرے لئے دعا کیجئے گا اور انہوں نے میرے لئے دعا کی اور مجھے کومنٹس کر کے بتایا کہ میں نے بیٹا آپ کے لئے دعا کی تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ایسے لوگ ہیں جو اتنی بیزی لائف میں دوسروں کے لئے ٹائم نکالتے ہیں اور ان کا جو کومنٹس ہوتا ہے ریٹ کرتے ہیں ان کا آنسر دیتے ہیں تو مجھے